لوگوں کی خبریں بلکل صحیح ہوتی تھی مجھے اس کا تجربہ ہو چکا تھا ان کے آدمی جگہ جگہ فوجی رجمنٹوں پوسٹ وغیرہ میں معمولی کاریگروں کی حیثیت سے ہم نے کام میں لگے رہتے تھے اور بڑی اہم معلومات مہیا کرتے تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں یہ کوئی کمانڈو نہیں تھے یام اور بے وطن کشمیری تھے ان میں نوجوان بھی تھے اور بڑے بھی جب وہ پکڑے جاتے تو اپنا موں بند کر لیتے تھے بارتی فوج ان پر اس قدر تشدد کرتے کہ ان کے پیٹ پھار دیا جاتے ان کی آنکھیں نکال دی جاتی وہ اسی حالت میں شہید ہو جاتے تھے مگر آپ نے کسی ساتھی کا نام زبان پر نہیں لاتے تھے یہ بڑے بہادر و ازاد کشمیر کے نام پر اپنے وطن کی ازادی کے نام پر جان چاہوے کر دینے والے نیڈر مسلمان کشمیری تھے ان کو کسی نہ ٹریننگ نہیں دی تھی اس نے سیگنل کور کا کوئی کورس پاس نہیں کیا تھا ان کے دل میں جہاد کا بے بنا جذبہ تھا اسلام اور کشمیر کی ازادی کی خاطر جان قربان کر دینے کا ناقابل چکست جذبہ تھا اس جذبے نے انہیں سب کچھ سکھا دیا تھا یہ گم نام کشمیری میں جاہے تھے پر اپنے گھروں سے اپنے ماں پاپ اور بچوں سے دور بیٹھے اپنے وطن کی خاطر اپنے جان کے نظرانے پیش کر رہے تھے اور ازادی کشمیر کی خاطر کام کر رہے تھے یہی وجہ تھا کہ کمانڈو شیروان کو مجاہد بابر علی کی حاصل کردہ رپورٹوں پر پورا یقین تھا اس نے بابر علی کو واپس بے دیا اب ہمارے سامنے ایک راستہ متعین ہو گیا ہم اس پر گھوڑ کرنے لگے کمانڈو شیروان نے کہا تم دونوں کو آج ہی یہاں سے شیملے کی طرف نکل جانا ہوگا اس نے اورنگزیب کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا اورنگزیب تم شیملے کئی بات جا چکے ہو تم اس شہر سے اچھی طرح واقف ہو اور تمہیں کیا معلومی ملوم ہے کہ ایک ہمارا خاص آدمی وہاں موجود ہے وہ اس اسلسلے میں تمہاری ملد کر رہے گا تم دونوں کو میرے خفیہ سگنل کوڑ کا علم ہے تم وائرلیس ٹرانس میٹر پر مجھ سے رابطہ قائم رکھو گے شیملے میں ہمارے خاص آدمی کے پاس وائرلیس ایٹ موجود ہے اگر یہاں کرنل بغت رام نے پروین کی مورد کی مدد میں اضافہ کیا تو ہم تمہیں وائرلیس پر خبر کر دیں گے کوئی سوال ہم نے یک زبان ہو کر کہا کوئی سوال نہیں سر اوکے تم کو پندرہ منٹ سے ضروری تیاریوں کے لیے دیے جائیں گے پندرہ منٹ کے بعد تم دونوں یہاں سے اپنے مشن پر نکل جاؤ گے خدا حافظ میں نے اور کمانڈر اور اگرزیب نے شیروان سے مصافحہ کیا ہم نے خدا حافظ کہا اور ہم نے دونوں تائک خرنے سے اتنے باہر نکل لائے ہمارے پاس صرف پندرہ منٹ تھے ایک کمانڈر کو ہی وقت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے ہم پندرہ منٹ کے اندر اندر سب تیاریاں کرنی تھی کمانڈر اور اگرزیب نے ہاجی سناولا ڈارکیت صاحب زادی کی شکل دیکھی ہوئی تھی مجھے اس کی تصویر دکھا دی گئی یہاں میں وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے ہاجی صاحب کا نام بھی آپ نے طرف سے فرضی لکھا ہے ان کی بیٹی کا نام بھی کچھ اور تھا چونکہ لوگ زندہ ہیں اور کشمیر کی ازادی کی جنگ میں اپنے محاضر پر پورے جذبے اور جوش سے لڑ رہے ہیں ان کے لئے ان کا صحیح نام اور قوائف لکھنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا کمانڈر شیروان نے شملے میں خفیہ کام کرنے والے کشمیری مجاہد کا جو اصل نام بتایا تھا وہ کچھ اور تھا میں آپ کو اس کا فرضی نام بتاؤں گا یہ فرضی نام شمس الدین ہے اور شملہ جس بزار میں اس کی دکان تھی اس بزار کا نام بھی نہیں لکھوں گا وہ اصل میں جو کاروبار کرتا ہے وہ بھی نہیں لکھوں گا ٹیک پندرہ منٹ کے بعد میں اور کمانڈر اور انگزیب اپنے ہائیڈ اوٹ سے نکل کر ایک خاص عمد کو پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو چکے تھے ہمارے لباس عام شہریوں والے تھے ہمارے پاس کچھ سفری تھیلہ وغیرہ بھی نہیں تھا ہم ایسے جا رہے تھے جیسے جو ہی سیرسل پارٹے کرنے کے لیے نکلے ہوئے کمانڈر اس طرف سرسل نکلتے ہیں اور انگزیب کشمیر رہنے والا کچھ شکل کی اوٹ نوجوان تھا اسے انگریزی اور کشمیر کے علاوہ اردو زبان بھی ایور حاصل تھی ہمارچل پردیش میں بولی جانے والی ڈوگری زبان بھی بڑی مہارے سے بول لیتا تھا میں انگریزی گجراتی تھوڑے تھوڑی کشمیری زبان بھی سیکھ کیا تھا ہندی زبان بھی بول لیتا تھا اور پڑھ بھی لیتا تھا جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں میں نے سنسکرٹ زبان بھی تھوڑی سیکھ لی تھی سنسکرٹ بڑی مشکل زبان ہے میں اسے نہ لکھ سکتا تھا اور نہ پوری دروانی سے پڑھ سکتا تھا سمجھ ضرور لیتا تھا سنسکرٹ میں بول بھی نہیں سکتا تھا لیکن اس زبان کا سمجھ لینا ہی میرے لیے کافی مفید ثابت ہوا تھا اور ہو سکتا تھا کمانڈر اورل سے کشمیر جمع اور ہمارچل پردیش کے سارے علاقوں سے واقف تھا شملے میں جو ہمارچل پردیش کی حکومت کا صدر مقام تھا کافی عرصہ رہا چکا تھا شملے بزاروں اور محولوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم کس علاقے سے گزر کر سری نگر سے بیس میل اوپر بان ہار روڈ پر پہنچے وہاں سے ہم ایک بس پکڑی اور جمع کو شمیر میں آگئے جمع سے بس پکڑی اور جلندر پہنچ گے یہ سارا سفر ہم نے ایک دوسرے سے علاقہ مگر ایک دوسرے کو اپنی نکاح میں رکھتے ہوئے تیگ کیا جلندر سے ہمیں روز امبالے جانے والی لاری مل گئی تھی امبالے سے ہمارا کانکرز اور سولن سے جاتے ہوئے چھوٹی لائن کی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے شملے پہنچ کے شملے میں کافی سردی تھی ابھی براباری کا موسم نہیں تھا مگر صد ہوائی چلنے لگی تھی اور درختوں کے پتے گر رہے تھے شملے شہر کے مقامی آبادی بہت ہے بہت سے آئے ہوئے لوگ مندارنی داکھوں میں نیچے کی طرف جا چکے تھے پھر شملے کی سڑک پر کافی چہر پہل تھی مار اڑکی دکانوں میں کافی رونک تھی شملے کے چھوٹے سے ریلوے سٹیشن پر اترنے کے بعد میں اور انگزیب اکٹے ہو گئے تھے میں شملہ کا یہی بار جا چکا تھا کمانو اور انگزیب نے چمڑے کی جیکٹ کا زب بند کرتے ہوئے کہا تم اس طرف نکل دلاؤ جیسے میں یہ جگہ تمہارے لئے نہیں ہے یہاں خفیہ پولیس کے آدمی حطر موجود رہتے ہیں انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم شہر میں اجنبی ہو کمانو اور انگزیب کی ہدایت کے مطابق میں اسے ہنسنس کر باتیں کرتا ہوا چل رہا تھا اپنے رویے اور چالدال میں یہی تاثر دینے کی کوشش کا رہا تھا کہ ہم اس پہاڑی سٹیشن کے رہنے والے ہیں ہم نے گرم انہی ٹوپیاں بہن رکھی تھی گرم جیکٹوں کے زب پر چڑھائے ہوئے تھے میری طرح کمانو اور انہیز بھی کبھی کبار سکر پیتا تھا مگر شملے کی مار روڈ پر گزرتے ہوئے ہم نے سکرٹ سے لگا رکھی تھی اور بڑی بیت کلفی سے چل رہے تھے آدمی سامنے سے آ کر ہمارے قریب سے گزرتا تو ہم وہاں کی مقامی دوگری زبان بولنے لگتے جب ہم شملے کے بڑی پوسٹ آفس کی پرانی انگریزوں کے زمانے کی چاندار امارت کے پاس پہنچے تو کمانو اور اکزیب نے آفستہ سے کہا سامنے جو چھوٹی سڑکیں اوپر پہاڑی کی طرف جاتی ہیں ہم ان میں سے بائیں طرف والی سڑک پر جائیں گے ہم بلکہ ساتھ ساتھ جار رہے تھے سامنے دو راستے آگئے یہ دو چھوٹی پختہ سڑکیں تھیں ہم بائیں طرف سے والی سڑک پر ہوگئے تھوڑی سی چڑھائی چڑھنے کے بعد آگے ایک خوبصورت سرسپس گراؤنڈ آگئی جس کے چنگلے کے ساتھ درختوں کی کتار تک دور سے چلے گئی تھی ایک طرف چھوٹا تھا خوبصورت گر جاتا گجے کے بڑے گیٹ کے سامنے پارک تھا پارک میں بینچ پچھے ہوئے تھے اور اکزیب بولا ہم تھوڑے دیر یہاں رکیں گے اور ہم ایک بینچ پر بیٹھ کے اس وقت سورج شملے کی پہاڑیوں میں گروب ہو رہا تھا شملے کے پہاڑی کے اندشیبی مکانوں اور شہر کے امارتوں میں شام کی سرمی سائے اترے ہوئے شروع ہو گئے تھے سرد ہوا چاہ رہی تھی مگر ہم اپنی جیکٹوں میں خوب گرم ہو کر بیٹھے تھے میں نے کمانڈو اور اکزیب سے بالکل نہ بوچا کہ ہم گتنی دیر تک بیٹھیں گے وہ اس وقت میرا گائڈ تھا اور خود ہی بہتر جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے وہ بڑی نگاہوں سے سرگمائیت بغیر تینوں جانب دیکھ رہا تھا پھر خود ہی کہنے لگا ابھی تک خفیہ پلیس کا کوئی آدمی ہمارے پیچھے نہیں ہے ہم اسٹیشن پر خفیہ پلیس سے جنبی لوگوں کا ضرور پیچھا کرتی ہے میں نے پوچھا ہمارا گائڈ آؤٹ کہاں ہوگا کمانڈو اور اکزیب ان درختوں کی طرف جگور سے دیکھ رہا تھا جہاں شام کا اندیرہ گہرا ہو رہا تھا کہنے لگا ابھی کچھ معلوم نہیں اس کا مشن اپنے آدمی شمسدین سے ملنے کے بعد ہی کہو گا میرے ساتھ ہو ہم ایک ہوتل میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے ہم اٹھ کر گراؤنڈ پڑے جنگلے کے ساتھ ساتھ چلتے شملے کے اس بزار میں آگے جہاں ہر قسم کی دکانیں تھی اور آدمی گنجان تھی یہاں وشنو ہوتل کا ایک جگہ بورڈل تھا یہ ہوتل ایک دکان کی طرح تھا اندر کچھ لوگ بیٹھے جو بغیرہ چائے پی رہے تھے ہم بھی اندر بیٹھ کے اور انگزیب نے لڑکے کو دو چائے لانے کا کہا اپنے جوتے کے تصمی درست کرتے ہوئے مجھے آسا سے کہا یہاں ہم اپنے آپ کو ہندو ظاہر کریں گے جو چاہے اپنا ہندو نام رکھ لو ہم یہ رات کو آندیرہ ہونے تک یہاں وقت گزارنا ہوگا ہوتل میں مزور پیشہ قسم کے پہاڑی لوگ بیٹھے ہوئے چائے اور سگرٹ پیتے ہوئے انچی آوازوں میں ایک دوسرے سے انسی مزار کی باتیں کر رہے تھے دکانوں کی بتیاں روشن ہو گئی تھی بزار میں ہندو سے مرد اور عورتیں گزر رہی تھی کوئی شروار کمیز پہننے ہوئے تھے کوئی ماتے پہ تلک لگایا تھا کوئی ساریوں میں ملووز تھا اور کاندوں پر گرم شالیں رکھی ہوئی تھے چائے وغیرہ پینے کے بعد اور انگزیب نے گڑی پر وقت دیکھا اور بھولا اب چلنا چاہیے ہم ہوتر سے نکل کر بزار میں آگے دو تین بزاروں سے گزر گئے تھوڑی چڑھائی چڑھنے کے بعد ایک چوک آگیا یہاں سے ایک سرڑک نیچے بڑے بزار میں باقی تھی اس بزار میں بڑی آلی شان دکانیں تھی خوب روشنیاں ہو رہی تھی ایک دکان کے باہر کشمیر امپوریم کا بورڈ لگا ہوا تھا ایک شمیر شالوں اور لکڑی کے کام کی کشمیری نو درات کی دکان تھی کافی بڑی دکان تھی ایک جانب دیوار پر پندر نرک کی تشویر لگی تھی جس پر پولوں کا حال لگا تھا گہہ کاؤنٹر کے پاس کڑے ہو کر نو درات دیکھ رہے تھے دکان کے آخر میں ایک کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر ایک ادیڑ عمر کا کشمیری کرم سویٹر کوٹ اور گلو بند پین نے نظر کے انگ لگائے بیٹھے اخبار پڑھ رہا تھا اس کی دائن جانب چھوٹی میز پر کچھ جسٹرو فائلیں پڑی تھی اورنگزیب یوں ہی شوکیسوں میں نو درات کو دیکھتے ہوئے اس ادیڑ عمر کے پاس آ گیا میں اس کے ساتھ ہی تھا ایک شخص دکان کا مالہ لگتا تھا کمانڈر اورنگزیب نے اس کے قریب جا کر کہا ہمیں چنار کی لکڑی کا کلمدان چاہیے کیا آپ کے پاس ہوگا اس آدمی نے اخبار پر سے نظریں اٹھا کر پہلے اورنگزیب کو اور پھر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا اس وقت تو نہیں ہے ایک دو روز میں مال آنے والا ہے شاید اس میں آ جائے آپ یہ کلمدان دیکھئے یہ دیار کی لکڑی کا ہے اور اس نے چوکیس میں سے ایک کلمدان نکال کر ہمارے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا اورنگزیب اسے الڈ پلڈ کر دیکھنے لگا اس نے کلمدان مجھے دکھا کر کہا تمہارا کیا کہا اللہ شرمہ ہم دونوں کلمدان دیکھنے لگے اس دوران اس ادیر عمر کشمیری نے جو دکان کا مالک ہی تھا ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور بڑی رازداری سے کاغذ کا ٹکڑا کمانڈر اورنگزیب کے آگے کر دیا کمانڈر اورنگزیب نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو پڑے بغیر جیب میں رگ لیا اور کلمدان کو کاؤنٹر پر پیچھے ہڑاتے ہوئے کہا ہمیں چنار کے لکڑی کا کلمدان ہی چاہیے ہم پھر آ جائیں گے ادیر عمر آدمی نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور بڑی لادلکی سے کرسی پر بیٹھ کر دوبارہ خبار پڑھنے لگا ہم دکان سے باہر آگے کمانڈر اورنگزیب مجھے ایک اور ریسٹورانٹ میں لے گیا یہ ذرا بہتر قسم کا ریسٹورانٹ تھا اور پڑے لکھے گاہ کھ بیٹھے خموشی سے چائے کافی پی رہے تھے میں اور کمانڈر اورنگزیب کونے والی میٹ پر بیٹھے تھے میں نے جیب دکاندار کا دیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نکال کا میٹ کے نیچے ساز جا کر پڑا اور کاغذ کو مروڑ کر اس کی گولی بنا کر جیب میں رکھ لیا اور کہنے لگا یہ دکاندار ہمارا آدمی شمس الدین ہے اس نے مجھے رات دس بجے کے بعد خفیہ ہائیڈوٹ میں آنے کی ہدایت کی ہے یہ خفیہ ہائیڈوٹ کہاں پر ہے میں نے پوچھا کمانڈر اورنگزیب نے کوئی جواب نہ دیا بیرا ہمارے لئے چائے لے کر آ رہا تھا میں نے چائے پر رپی اور اورنگزیب نے سگرٹس لگا لیا ہمیں رات کے دس بجے دیکھ وقت گزارنا ہے اور ابھی صرف ساتھ ہی بجے ہیں اس ریسٹران میں زیادہ تر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا پھر تمہارا مبشرا ہے میں نے پوچھا اورنگزیب کچھ سوچ کر بولا ہم کسی سینما ہاؤس میں اس وقت گزاریں گے ہم نے جلدی جلدی چائے پی اور ریسٹران سے باہر آ کر ایک جنب چل پڑے دوسرے بڑے چوک کے کونے میں ایک سینما ہاؤس تھا جہاں کوئی انگریزی فلم لگی تھی فلم شروع ہو چکی تھی مگر ٹکر والی کھرکی کھلی تھی ہم نے گیلری کی ڈوٹ ٹکر لی اور گیلری میں جاگر بیٹھ کے عالمی اندیرہ تھا سکرین پر فلم کا سین چل رہا تھا گیلری تقریباً خالی تھی ہم ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں ہمارے آس پاس کوئی دوسرا نہیں تھا اور انگزیب کہنے لگا شمس الدین ایک طرح سے ہمارا ماسٹر سپرائی ہے اس نے ہائیڈوٹ میں ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر سیٹ بھی چھوار کر رکھا ہوا ہے ہم وہاں سے کمانڈر شیئر وہاں سے بات کر سکیں گے ہمارا مشکل ہے یہ ایکشن کا کام اور سراغ رسائی اور جسوسی کا مشکل زیادہ ہے مجھے جقین ہے کہ شمس الدین کے آدمی کا جار رجمنٹ کے گیریزن سے پروین سراغ لگا لیں گے اس کے بعد ہمارا ایکشن کمانڈر شروع ہوگا انٹرول کے وقت ہم نے وہیں سنما محال میں کچھ کھانے کے لئے مگوا لیا انٹرول کے بعد فلم شروع ہوئی تو اورنگزیب نے کلائی پر چکر وقت دیکھا کہنے لگا ہمیں پورے دس بجے یہاں سے نکلنا پڑنا ہے آئیڈور تک پہنچے جانے تک ابھی پندرہ بیس منٹر لگ جائیں گے یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وقت دیکھ لیتا فلم کافی لمبی تھی آ کر بار وقت کا کمانڈر اورنگزیب اٹھ کھڑا ہوا ہمیں چلنا چاہیے ہمیں گیلے کی سیڈیاں نترے اتر کر آگے سردی کی وجہ سے سنما حال کی لابی خالی تھی ہم کو موشتے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیئے تیتیت قدموں سے چلتے بزار میں ایک جنم اڑ کے اب اورنگزیب میرا گائیڈ تھا اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے وہ شملے کے ماروڑ پر آ گیا ماروڑ کی اکسے دکانے بند ہو چکی تھی اور بزار تقریباً سنسان تھا جہاں سے ایک راستہ نیچے شملے کے تنگ بزار میں اترتا تھا ہم بزار میں اتر گئے یہاں اتر آئی تھی دونوں جانب ڈلانے چھتوں اور لکڑی کے چھچوں کا والے مکان ایک دوسرے میں گسے ہوئے تھے یہ مقامی آبادی والا بزار تھا چھوٹی چھوٹی دکانے تھی کچھ کھلی تھی کچھ بند تھی ہم بزار میں کافی نیچے اتر گئے ایک پہاڑی ٹیلے کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم وہاں جگہ پر آگے ایک ٹیرس تھا اس کے آگے پتھر کی سیڑھیاں نیچے آ جاتی تھی سیڑھیوں کے آگے ایک نالا بہر آتا ہم سڑکی بتیوں کی تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی ہم اس روشنی میں نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اب ہم گہر آبادی پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے اور اس جب ایک جگہ نالے سے ہٹ کر دو ٹیلوں کے درمیان والے راستے پر آ گیا یہاں اندھیرہ تھا اس نے رکھ کر ایک ٹیلے کا جازہ لیا پھر اس کے ساتھ چل پڑا میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا ہمیں کیسے جگہ آ گئے جہاں نیچے کچھ فاصلے پر کوئی گاؤں کی روشنی جنملاتی نظر آ رہی تھی ذرا چڑھائی چڑھ کر ایک جگہ ترکتوں میں مجھے اندھیرے میں ایک مکان دکھائی دیا قریب گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کا ایک کیبن تھا اندھیرے میں اس کی ڈلانی چھت ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی اس کے ہاتھیں میں لکڑی کے دو تین بڑے پالے بڑے تھے کمانڈو اورنگزیب وہاں جا کر رکھ گیا اس نے چڑھا طرف کا جائزہ لیا پھر مجھے وہیں ایک جنب تندیرے میں رکھنے کا کہہ کر آگج بڑھا اس نے اپنی جگہ کے اندرونی جیب میں اسے پسٹول نکال کر اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لی تھی اس کا سیدھے ہاتھ بھی پتلون کی جیب میں تھا لکڑی کے کیبن کا دروازہ بند تھا کمانڈو اورنگزیب نے دروازے پر ہاتھ سے تین بار خاص اشارے کے دنداز میں دستک دی اندر سے کسی دروازہ کھول دیا کمانڈو اورنگزیب اندر داخل ہو گیا دروازہ فوراں بند ہو گیا ملکڑی کے شیطیروں کے پاس ایک طرف ہو کر اندرے میں کھڑا رہا میری نگاہیں کیبن کے دروازے پر لگی تھی اتنے میں دروازے کے دروازوں میں سے مجھے ہلکی ہلکی روشن نظر آ رہی اندر کسی نے شاید لیمپ وغیرہ روشن کیا تھا اتنے دروازہ دوبارہ کھولا کمانڈو اورنگزیب نے مجھے اشارے سے بلایا میں کیبن میں چلا